اگر آپ اس طرح سے کر لیں گے نا تو آپ کے لئے ڈیزائن بنانا بہت ہی ایزی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہاں پہ ڈیفرنٹس کلر جو کمیز میں جتنے کلر تھے نا اس نے سب کی میں نے دھاگے لیے ہیں اور دھاگے کو پھر ڈیبے کے اندر ڈال کے تو ان کو بھریں گے ہم پھرکی میں ویلکم بیک ٹو میرے چینل دام بریہ السلام علیکم کیسے ہو آپ سب آج کے ویڈیو میں ایک بہت ہی پیارا سا ہم نیک ٹیزائن بنانے والے ہیں جس کے لئے میں نے اس کے گٹنگ کر لی ہے اور یہاں پہ جو نیک بنانا ہے وہ میں نے نارمل نیک بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ پہلے نشان لگائیں گے تو یہاں پہ میں نے تقریباً تین سے دو پوائنٹ زیادہ رکھ کے تو گلے کی چڑھائی رکھی ہے اور چھے سے دو پوائنٹ زیادہ رکھ کے گلے کی گہرائی رکھی ہے یہاں پہ آپ پہ ڈیبے کی شکل بنا کے تو پھر بھی نشان لگا سکتے ہیں اور فیسے بھی اس طرح سے گلائی کر سکتے ہیں ہاف تک بلکل سیری لائن لگتی ہے آگے آگے گلائی ہو جاتی ہے اور پھر دوسری لائن لگا کے تو ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے پیری چینل پہ راؤنڈ نیک ٹیزائن میں آپ کو زیادہ گلے ملیں گے کیونکہ مجھے یہ کمفرٹیبل لگتے ہیں تو میں یہی بناتی ہوں ایک دیسینٹ سا لک دیتے ہیں اور کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں گول راؤنڈ جو نیک ٹیزائن ہوتے ہیں وہ والے تو یہاں پہ سیمپل میں نے راؤنڈ نیک جو وہ ہے وہ کٹنگ کر لی ہے اور نیچے جو ہم نے دیزائن بنانا ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پٹی لی ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ میں نے گیارہ انچ رکھی ہے اور چورائی جو ہے وہ ڈیڑھ انچ رکھی ہے یہ اس سے ہم نیچے دیزائن بنائیں گے اس کو سیمپل بھی بنا سکتے ہیں لیس لگا کے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ پائپنگ بنائی ہے اور کچھ پیسز کٹ کیے ہیں اس کے بھی لمبائی جوڑائی دیکھ سکتے ہیں آپ دو انچ کر لیں ڈیڑھ انچ کر لیں جو ہم نے دیزائن بنانا ہے اس کے لیے یہی کافی ہے تو اب یہاں پہ ہم نے پہلے جو ہمارا گھلا ہے اس کو لگائیں گے تو گھلے کو لگاتے اس طرح سے ہیں کہ لمبائی میں ہم نے کپڑا لینا ہے ایکسٹرا پیسز جو ہیں وہ سارے اتار دیں گے پھر اس کو رونڈ شیپ دے کے تو درمیان سے اس کی تیب اٹھا لی میں نے اور کٹنگ بھی کر لی اور پھر ایکسٹرا کپڑا مطلب جو بھی آپ کا کنٹراس میں ہے جو ڈیزائننگ کے لیے اپنے کپڑا لینے ہے وہ لیں گے اور یہ جو پٹی ہم نے الگ کٹ کی تھی یہ والی اس پہ رکھ کے تو ہم نے پیسٹ کر دی اب اس کے سائیڈ پہ ہر طرف ہاف انچ کپڑا چھوڑ کے تو ایکسٹرا جو ہے وہ کٹ کر دیں گے ہاف انچ چھوڑا اور باقی جو ہے وہ اس طرح سے اتار دیں گے اوپر نیچے دھون ساری طرف سے اور پھر جو کمیز ہے اس کی درمیان سے تیہ جو ہے وہ ٹھیک کر کے بنا لیں گے اور اب یہ جو پٹی ہم نے بنائی ہے اس پہ میں نے سائیاں لگانی ہے تو میں نے یہاں پہ دیفرنس کلر جو کمیز میں جتنے کلر تھے نا اس نصب کی میں نے دھاگے لیے ہیں اور دھاگے کو پھر ڈیبے کے اندر ڈال کے تو ان کو بھریں گے ہم پھرکی میں اور یہ جو پٹی ہم نے بنائی تھی اس پہ ہم نے لگانی ہے سائیاں تو اس طرح سے کسی بھی آپ ڈیبے میں ڈال کے اس طرح سے دھاگے کو بوبین میں ہم بھر لیں گے اور بوبین کو کیس میں ڈال کے تو نیچے لگائیں گے اب یہ جو پیس ہم نے ریڈی کیا ہے نیچے بکرم والا اس کے اوپر ہم نے سائیاں لگانی ہے یہاں پہ آپ سیدھی رائنز پہ لگا سکتے ہیں تیرسی لگا سکتے ہیں ڈیبے بنا سکتے ہیں مطلب یہاں پہ اب آپ کی اپنی کریٹیویٹی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے بنائیں گے تو یہاں پہ پہلے میں نے ایکسٹر کپڑے پہ لگا کے سلائی پہلے اس کو ایک دفعہ سلائی کو روان کیا اور پھر اپنے اس جو نیٹ والا پیس ہے اس کے اوپر پھر میں نے سلائی لگائی تو یہ دیکھیں میں تقریب بنا میں تھوڑے تھوڑے فاصلہ کر کے مطلب پیڑ سے ہی اس کو دیکھ کے تو فاصلہ رکھتے ہوئے یہاں پہ سلائیاں لگا رہی ہوں نشان میں نے نہیں لگائی اگر آپ بگنرز ہیں تو یہاں پہ بیک سائیڈ پہ فوٹ اور سکیل مطلب سکیل پینسل سے نشان لگا کے تو پھر بھی سلائیاں لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک طرف کی میں نے سلائیاں جو ہیں وہ لگائی ہیں تو یہ اس طرح کی ہیں اب اس پہ میں دوسری طرف بھی سلائی لگا رہی ہوں مطلب اب ہماری جو ہے نا وہ ڈیبے کے شکل بن جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس پہ ڈیزائننگ اور کریٹیوٹی آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں تو اس پہ موٹی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو پٹی ہم نے سائیڈ پہ لگانی ہے اس پہ بھی میں نے سلائی لگا رہی ہے کلر فول یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیاری سے بن کی تھی یہ پائپنگ میں نے تھوڑی سی موٹی رکھی ہے بلکل بھاریک نہیں کیتی تو اب گلے پہ نشان لگایا اور یہ جو پٹی ہے اس کو ہم نے فول کر لینا ہے مطلب ایکسٹر جو کپڑا ہے وہ سارا اندر کے طرف کر کے نیٹ کر لیں گے ہم تو یہ دیکھیں اس طرح سے نیٹ کر لیا ہم نے جو نیچے والی سائیٹی وہ بھی میں نے بنا لیا اب اس پٹی کو جہاں پہ رکھنا ہے وہاں پہ اس کو رکھ کے تو یہ جو ابھی ہاں پہ ایک لوپ کمیئر کریں گے تو جتنا ایک بنیں گا اسی طرح سے زیادہ بھی بنا لیں گے اب مطلب جتنے آپ نیٹ زائننگ جسرہ سے کرنی ہیں اس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک طرف تین اور پھر ایک طرف تین پھر ایک طرف تین اس طرح کر کے میں نے لگائے ہیں لیکن یہاں پہ آپ ایک طرف ہی سارے لائن میں لگا سکتے ہیں یا دونوں طرف بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ڈیزائننگ آپ کی اپنی چوائس کی ہے اگر آپ اس طرح سے کر لیں گے تو آپ کے لئے ڈیزائنن پہ لانا بہت ہی ایزی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو لوپ ہیں یہاں پہ میں نے لگا لیے اب ان پہ لگائیں گے سلائی اچھا نیکٹ یہ پٹی ہے تھوڑی سے میں نے اور اوپر کر دی تھی کیونکہ ہمیں جو سرکوال اچائن تھا وہ میں نے نیٹ کیا تھا اور یہاں پہ یہ پھر اس موسے کی شکل یہ جو ہم نے پیسیز کٹ کیے تھے ان کو اس موسے کی شیف دی اور اس کو پھر یہاں پہ کونے پہ اس کے نیچے رکھیں گے یہ اس سے ایسے لگا تھا جیسے بھرہ بھرہ سا ہو گیا ہے پہلے یہ جو گول سرکل ہیں یہ حالی حالی لگ رہے تھے تو اس سے بھرہ بھرہ سا فیل آ رہا تھا تو مطلب میں ڈیزائن بڑھاتی گئی پھر میرا مائنڈ چینج ہوتا گیا پھر میں ڈیزائن کو بھی چینج کیا اسی طریقے سے اور پھر لازٹ میں جو نیک ڈیزائن ریڈی ہوگا وہ بھی آپ اینڈ تک ریڈیو کو دیکھئے گا ضرور تو یہ دیکھیں ان کو مطلب اس طرح سے نیچے رکھے اس کو سیٹ کر کے تو پھر ہم سلائی لگاتے جائیں گے سارے لپس کے اندر ہم اسی طرح سے یہ جو سموسہ بنا کر تو نیچے رکھتے ہیں تو کون جیسے بنا کر رکھ کے تو پھر اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے امید ہے آپ کو تو یہ والا ڈیزائن پسندہ رہا ہوگا پسندہ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کیا مطلب نیچے جو پٹی ہے اس کو بنا لیا اب یہ جو اوپر نیک ہے اس کو گول سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد اندر سے ایکسٹا کپڑا جو ہے وہ کٹ کر دیں گے اور پھر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اور اس کو بیک سائیڈ پہ کر دیں گے بہت ہی کمفرٹیبل سا نیک ڈیزائن ہے اور ڈیزائننگ کے ساتھ ہے یہاں پہ آپ اس کو الٹا کر کے بیس سلائی لگا سکتے ہیں اور اس کو ویسے بھی نیت کر کے تو ترپائی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ٹسل لگا سکتے ہیں اس کے اوپر لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جو لپس لگائے ہیں ان کے نیچے لگا لیے ہیں تو آپ کو جس طرح سے پزند ہے اب یہاں پہ شیچے والی جو لیس تھی وہ پیاری نہیں لگ رہی تھی یہ اتنا ہی ڈیزائن پیارا لگ رہا تھا امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا تو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں نیچے ڈیزائن کے ساتھ